لیکن ہماری ماں نے ہمیں اپنی مرزی کا کھلایا ہے ہماری مرزی کا نہیں مجھے اپنی والدہ کا وہ چمٹا یاد آتا ہے ہمیں یاد ہے ہم بچپن میں جب بینوری ٹاؤن جا جا کرتے تھے ایسا لگتا تھا یہ نور برسرہ حاصم ہم تو یونیورسٹی کالج کے محول میں رہنے والے ارے ہم اسکول سے نکلتے تھے گھر سے نکلتے تھے بیگ لڑکا کے اسکول جاتے تھے ایک نمبر کے شرارتی اللہ معاف فرمائے اسکول پہنچتے پہنچتے انگیاں دینا ایک دوسرے کو اسکول بھی ہمارا قریب نہیں تھا اب تو بچے گھر سے نکلے وین میں بیٹھے مائے لپائی پتائی کر کے ان کو ڈسٹیمپر سے وہ ہر صدر سے تیار کر کے دھکا دیا گاڑی میں وہاں اسکول میں اترے وہاں ان کو ٹیچر نے ریسیف کیا بڑی تمیز کے ساتھ آئیے بیٹھیے تشریف رکھیے بڑی عزت ان کی باپ سمجھ کے ان کو گھر میں پالا جا رہا ہوتا ہے پھر وہاں ڈانٹنا نہیں ہے مارنا تو سوالی پہ ڈانٹنا بھی نہیں ہے بچے کی رسپیکٹ مجروع ہوتی ہے اس سے سیلف رسپیکٹ پہ اثر پڑتا ہے ایکچولی بچے کی منٹل گروتھ نہیں ہو پاتی ایک نمبر کا فیرون متکبر بنتا ہے وہ کبھی کبار چلتے پھرتے ویسے ہی ہلکا بھلکا بچے کو ایک آہ چماٹ زیادہ نہیں زور سے نہیں کبھی کبار زیادہ کرو گے تو بدخلاقی آئی ہے وہ پوچھے کیوں مارا کہہ رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں باپ ہوں ایسا نہ ہو تھوڑے دنوں میں وہ اپنے آپ کو باپ سمجھنے لگتا ہے یہ ہو رہا ہے کل میں جی ٹی وی پہ انٹریویو دے رہا تھا تو کسی لبرل نے یہ کہا کہ آج کل ماں باپ بچوں کے حقوق ادا نہیں کھلا نہیں رہے ان کو ان پر خرچ نہیں کر رہے یہ پتہ نہیں کون سے دنیا میں رہتے ہیں لاکھوں میں ایک والدین ایسے ہوتے ہیں جو بچوں پر خرچ نہیں کرتے 99% والدین بچوں پر ان کی ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہو سب کچھ لٹا کے کھلا رہے ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سے دنیا میں یہ لبرل لوگ رہتے ہیں پھیکنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں میں ٹی وی میں پھیکتے رو بس بیٹھ گئے اپنے معاشرے کو بس نیگٹیو کر کے دکھاؤ کہ ہم گندے ہیں اور بھائی ہمارے یہاں اولاد پہ باپ اتنا خرچ کرتا ہے کہ آپ کی گوڑا تو کمبخت ایک دھیلہ خرچ نہیں کرتا اپنے اولاد پہ وہ بچوں کے بڑے حقوق ہیں وہاں پہ اور ہمارے یہاں باپ آدھا ہو جاتا ہے بال گر جاتے ہیں اس کے سر کے بچوں کے سکول کی فیسے ہیں بچوں کو جو کہے گا کمبخت وہ کھیلائے گا اس کو جیم سے کھانی ایڈبل روٹی جیم بھی رکھا ہوگا فریج میں انڈا کھانا ہے انڈا بھی پڑا ہوگا آج کا بچہ باپ میں یہ مجال نہیں ہے کہ بچے کو انڈا کھانا ہے اور باپ کہنی تو جیم سے روٹی کھائے گا وہ پرانا زمانہ تھا ونس اپون ار ٹائم کہ جو پکا ہے کھا تیری مرضی کا نہیں ہمارا اللہ کا شکر ہے مالی حالات بہت اچھے تھے لیکن ہماری ماں نے ہمیں اپنی مرضی کا کھلایا ہے گرم چمٹا جب روٹی پکاتی تھی نا تو وہ اب آلو کی بھجیاں پکی بھی ہے بل فرض مولی کی بھجیاں پکی بھی ہے ہمیں تو اچھی نہیں لگتی تھی مولی کی بھجیاں بنی بھی ہے تو ہم بیٹھے میں نہیں کھایا جا رہا ہم سے دلی نہیں چاہ رہا کھانے کا وہ انڈے والا برگر مکمہ دو نہیں مجھے یاد ہے ہماری والدہ چمٹا گرم گرم نا ہماری طرف کرتی دیئے لگاؤں گی کھاؤ اس کو بیٹھے تمہارے باپ کو بھی یہی کھانا ہے صحیح ہے نا تو خیر کیا بات چل لی تھی کدھر چلا گیا جا مبرکتا ہے مجھے کھانا جایت دنوح کو بھی کہ موسیقی